اس زمان کی یہ بات سامنے آئیے اس پر بات کریں گے فیصل خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیصل مطالبہ کیا گیا تحریک انصاف کی زانب سے شیب تحریک انصاف کراکی کے صدر ہے ممبر سندھ اسیمبلی ہے خورم شیر زمان وہ کہتے ہیں کہ جب نیب نے گرفتار کر لیا ہے سپیکر سندھ اسیمبلی کو تو اخلاقی جواد باقی نہیں رہتا کہ وہ سندھ اسیمبلی کے سپیکر رہے ہیں اس لیے وہ فل فورس عوضے سے مصطافی ہو جائیں اور اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ بورن استفاد ہے ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے وزراء پر جب اس طرح کے انظامات لگے تو انہوں نے بھی اپنے عوضوں سے استفاد دیا ہے اور تحریک انصاف کا جو عمران خان کا نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان یہ وہی پاکستان ہے جس میں اب جو ہے سب کے ساتھ جو ہے غیر جانب دارانہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آگا سراج دورانی کو فل فور عوضے سے مصطافی ہو جانا چاہیے تحقیقات اور ایک انداز میں ہو سکے اور ایک غیر جانب دارانہ تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے شکریہ فیصل خان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آگا سراج دورانی فل فور استیفادیں کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں نمائنہ خصوصی منصور مغیری ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کریں گے منصور کیا شیئر کر سکیں گے تحقیقات کے حوالے سے الزامات کے حوالے سے شاید 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 دیکھیں آگا سراج دورانی کے خلاف گزر سے چار پانچ سالوں سے نیب تتیش کر رہی تھی جس میں کوئی ایک الزام نہیں ہے دین چار بڑے الزامات ہیں جس وجہ سے آگا سراج دورانی کو آج انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے اس سے قبل جو ہے حال میں دو ماہ قبل انہوں نے ایک لیٹر بھی جاری کیا تھا کال اب نوٹس جس میں ان کو ان کے تمام رشتہ دا تھا جس میں بیٹا تھا ان کی بیوی تھی ان کی بیٹی ان کے بھانجے بھتی کے سب سے انہوں نے کال کیا تھا ان کے نام لکھے ہوئے تھے ان کے نام سے اتنی پراپارٹیز بنائے گی وہ ہمیں آ کے بتا دیں آگا سراج دورانی پر یہ بھی الزام تھا جو پارلیمنٹرن لاج بن رہا ہے جو اراکین کے لیے ایک نئی بیلڈنگ بن رہا ہے ان کی راہش کے لیے اس بیلڈنگ میں بھی بڑے کپلے ہوئے ہیں تو وہ تحقیق میں کے پاس جاری تھی جبکہ نئی اسیمبلی بنی ہے وہ بھی کوئی ڈھائی عرب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ گیارہ عرب روپے تک پہنچ چکا تھا حالانکہ وہ شروعاتی کام تو نصار کورو صاحب کے زمانے ہوا تھا لیکن ان کا اینڈ جو انہا تھا سراج کے ذور میں ہوا تھا تو وہ جو نئی اسیمبلی ہے انہوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں عبدالنیب نے اٹکلیر کرنا ہے کہ انہوں نے آمدن سے زائد جو آسا سے بنائے اس میں ان کو گرفتاری ڈال دیئے یہاں جو پرالے جو پارلیمنٹ ہاؤس بن رہا ہے جو سندس نے بنی ہے اس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اگر ان کے علاوہ اگر اس میں آمدن سے زائد گرفتار ہوا ہے تو اور کیسے یہ بھی ان کے اوپر لگ سکتے ہیں تیسرہ کیسے یہ بھی ہے کہ جب وہ وزیر بلدیات تھے اس کے دور میں تیرہ سے چودہ آزار بھٹیاں ہوئی تھی وہ جہلی بھٹیاں تھی ان کے خلاف چار پانچ کمیٹی ایم بیٹی کمیٹیوں نے اس پہ واضح کر دیا تھا یہ جہلی بھٹیاں ہیں تو آگا سرح صاحب پہ تین چار بڑی الزامات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب جو کتنے 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 الزامات سامنے لے کے آ رہی ہے صحیح نمائنہ خصوصی منصور مغیری آپ ساتھ موجود تھے اور آپ تحقیقات کے حوالے سے اور الزامات کے حوالے سے آگے کر رہے تھے بہرحال یہ موقف سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ نیب نے یہ جو گرفتاری کی ہے یہ کس زمن میں کی ہے اختیارات کا ناجاز استعمال وزیر بلدیات کے دور اس میں جالی بھرتیاں آمدن سے زائد اصلا سجاد اسمبلی کا معاملہ ہے بہت چور معاملات ہیں تو گرفتاری کس زمن میں کی گئی ہے یہ گرفتاری کس سنسلے میں ڈالی گئی ہے یہ سامنے آنا ضروری ہے کچھ دیر میں جب نیب کا موقف سامنے آئے گا پریس ریلی سامنے آئے گی تو یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے جس سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا اسلامباد میں موجود تھے گرفتار کیا گیا نیب راول پنڈی کے دفتر منتخل کیا گیا رہداری ریمانڈ لیا جائے گا کیونکہ نیب کراچی نے گرفتاری کی ہے اور اس لیے رہداری ریمانڈ ایک پری ریکوزٹ ہے جو پورا کیا جائے گا جس کے بعد انہیں کراچی منتخل کیا جائے گا اس کے بعد ہی نیب مزید ریمانڈ کی استعداد کرے گی اور پھر تحقیقات کا بقاعدہ آغاز ہوگا تو ایک اہم خبر ہے سپیکر سلسلے سامنے آغاز سراج دورانی جنہیں اسلامباد میں گرفتار کیا گیا ہے انہیں اسلامباد میں گرفتار کرنے کے بعد نیب راول پنڈی دفتر منتخل کیا گیا جہاں رہداری ریمانڈ لیا جائے گا اور اب یہ سامنے آنا باقی ہے کہ کس کیس میں نے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ کئی کیسز ہیں جو ان پر تھے کئی الزامات ان پر تھے اور نیب تحقیقات کئی سالوں سے اس سلسلے میں کر بھی رہا تھا